نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں سر فراس سیفی آج پاکستان کے لیے بہت خاص دن ہے پاکستانی سنصد میں آج عمران خان کے خلاف ایوشواس پرستاو پر ووٹنگ ہونی ہے صبح گیارہ وجہ سے صدن کی کاروائی شروع ہوئی تھی لیکن سنصد میں کچھ ہنگامہ ہوا وپخش کے نیتا شہواز شریف اور پی ٹی آئی کے نیتا شاہ محمود قریشی نے ایک دوسرے کو جم کر گھیرا اتنا ہنگامہ ہوا کہ صدن کی کاروائی ساڑھے بارہ بجے تک کے لیے استقعت کر دی گئی بھارتے وقت کے مطابق ایک بار پھر دوپہر ایک بجے پاکستان کی سنصد میں کاروائی شروع ہوگی جس کو لے کر لگاتار نیوز انڈیا اس بڑی خبر پر بنا ہوا اپنے درش کو بتا تھے کہ پاکستان میں جس طریقے سے سپریم کورٹ کی فتکار کے بعد تمام پولیٹیکل پاکی اور خاص طور سے امران خان کے لیے جو مصیبت کا وقت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور ایک بار پھر آج ایوشواس پرستاو پر ووٹنگ ہونی ہے جس کو لے کر تمام طرح کی تیاری ہو رہی تھی حالانکہ وپکش کے بہت کم سنصد پاکستان کی سنصد میں پہنچے ہیں اور جیسے ہی شہواز شریف نے امران خان کو صدن میں گھیرنے کی کوشش کے اور اس کے بعد میں شاہ محمود قریشی امران خان کی طرف سے بولنا شروع ہوئے تھوڑا سا ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد میں صدن کو استغیت کر دیا گیا حالانکہ عام طور پر اس طرح کی کاروائی نہیں ہوتی ہے لیکن سپیکر نے تھوڑی سی کہا سنی کے بیچ بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوا تھا بہت زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی صدن کی کاروائی کو استغیت کر دیا یہ ایک بڑا سوال ہے اور شہواز شریف نے صدن میں کیا کچھ کہا ہے پہلے وہ آپ کو سنوا دیتا ہوں پرسوں پاکستان کی تاریخ میں ایک تابناک دن تھا جب عدالت عزمہ نے آپ کے غیر آئین اقدام کو پرائیمسر امران خان کے غیر آئین اقدام کو ٹیپٹی سپیکر کے غیر آئین اقدام کو کا ندم قرار دیا اور نظریہ ضرورت کا سہارہ نہیں لیا بلکہ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور پاکستان کا کہ آج جو سپریم کورٹ کا جو حکم ہے جو آرڈر ہے آپ آج اس کے تابے آپ ہاؤس کی کاروائی چلائیں گے اس لیے کہ آج یہ پارلیمان ایک نئی رقم نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے آج یہ پارلیمان آئینی اور قانونی طریقے سے ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم کو شکست فاش دے جا رہا ہے انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات کریں گے تو پھر یہ قوم وہ وقت نہیں بھولی جب ستمبر دو ہزار چودہ کو پریزنڈ شی جمپنگ کے فیصل قید آمد کو انہوں نے دھرنے کے ذریعے پاکستان کے مفاد کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا don't say this ہم آپ کی طرح پاکستانی ہیں ہمارے دل دل میں پاکستانی دل دھرتتا ہے ان کی طرح نہیں کہ جب وہ مل کے آئیں اس کو ٹرم کو تو میں ایک سیکنڈ میں ورلڈ کپ دیت کے آیا ہوں اور اس کے بعد یہ کہے کہ absolutely not نواز شریف نے کہا تھا کہ absolutely Mr. President Clinton ہم پانچ عرب ڈالر آپ سے نہیں لیتے ہماری غریب قوم ہے ہماری عزت وقار ہے جام سپیکر یہ سب باوکار لوگ اور خوددار لوگ تو پاکستان کے صدن کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے تھے حالانکہ بہت زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا تھا لیکن اس سے پہلے اس طرح کی صدن کی کارگوائی کو استاغت کرنا کئی بڑے سوال کھڑ رہا ہے لیفٹین کرنا ریٹا ہے جنرل جیس سوڑی صاحب میرے ساتھ اس سمیں بنے ہوئے ڈیفرنڈ ایکسپیٹ ہیں نریندر سنگھ بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اور پاکستان سے نوخش صحیح صاحب بھی اس سمیں میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اور شیخ انیس نیتا پی ٹی آئی کے وہ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے نیوس انڈیا میں سب سے پہلا سوال جنرل سوڈی میں آپ سے کرنا چاہوں گا ہم اس طرح کی تمام طرح کی کاروائی صدن کے اندر دیکھتے ہیں لیکن جس طریقے سے پاکستان کی صدن کے اندر بہت زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا لیکن اس سپیکر کو صدقا استغیت کرنا پڑا آخرہ سے کیا ہوا ہوگا جہین سرفراز جی جہین سرفراز جی جو آٹھ ماہ سے لے کے کھلی اڑائی جا رہی ہے یہ عمران خان جو ایک انتراشی کرکٹر رہ چکے ہیں اور جو سپورٹسمنٹ سپرٹ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہارٹ جی لگی رہتی ہے چاہے راز نیتی ہو چاہے کھیل کا میدان ہو ان کو ایک بڑے گریسول طریقے سے پہلے ہی استیفہ دے دینا چاہیے تھا اور اگر انہوں نے پہلے نہیں دیا پہلے پاکستانی عوام کا مضاق اڑا پاکستانی کانسٹیوشن کا مضاق اڑا لیکن اب جب سات اپریل کو پاکستانی سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ آپ نے سیٹرڈے کو نو کانٹرن ووٹ کرانا ہے تو پاکستان سپریم کورٹ کی توہی نہیں کرنی چاہیے تھی پاکستان سپریم کورٹ کی پوری عزت کرتے ہوئے اپونٹڈ ٹائم پہ نو کانٹرن موشن کرانا چاہیے تھا اور جو ریزرڈ ہوتا ہار یا جیت کا اسے گریسولی اسیپٹ کرتے اور پاکستانی عوام کے پاس واپس جاتے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ان کو بھارت سے ایک سیکھ لینی چاہیے بھارت میں چار پردان منطریوں اگنس نو کانٹرن موشن پورش ہوا ہے لیکن ایک بھی پردان منطری نے اتنی ڈرامے بازی نہیں کی بلکہ اٹل بیاری واتویجی جو ایک ووٹ سے ہارے وہ گریسولی لوگ سبا چھوڑ کے چلے گئے تو یہ ساری چیزیں تو یہی دشاتی ہیں کہ عمران خان سطح پر کسی طرح بس لٹکنا چاہتے ہیں کہ شیئر بھی کار ہو جائے بلکہ سوڑی صاحب آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے میں پاکستان سے نوکیس صاحب بھی سمیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نوکیس صاحب آخر عمران خان کو اتنا سب کرنے کی ضرورت کیون پڑ رہی ہے کیوں بار بار پاکستان کی آوام کو پاکستان کے آئین کو پاکستان کی سنست کو لگاتار وہ بے حرمتی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح پرائم نسٹر عمران خان جو تھے بڑے انہوں نے ایک ریلی کی 27 مارچ کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک سرپرائز دوں گا تو لوگوں کا ایک بڑا جمعہ گفیر تھا اور ایک بہت بڑا جلسہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا اور جو سرپرائز تھا دو گینڈے کی تقریر کے بعد پرائم نسٹر عمران خان نے ایک لیٹر لہرائیا اور اس میں کہا کہ میرے خلاف ایک سازش ہوئی ہے جس میں ایک بیرونی ملک کا ہاتھ ہے اور بعد میں ایک ٹیلی ویژن سے جو قوم سے اختاب کرتے ہوئے ان کے موہ سے اس ملک کا نام امریکہ کا نکل بھی گیا لیکن جو ایک پی ٹی ای کو تھوڑا سا ایک جشن کا سماہ تھا جب لاس سنڈے جب انہوں نے رولک دے دی ڈیپٹی سپیکر نے اور پرائم نسٹر نے اسمبلی ڈیزال کر کے آپوزیشن کو کہا کہ آپ الیکشن میں آئیں تو اس وقت ایک گراف جو تھا پرائم نسٹر کا تھوڑا اوپر گیا تھا امران خان کا اور پی ٹی آئی کا لیکن اسی دن اسی شام پہ جو ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے نوٹس لیا سو موٹو نوٹس کیا اور اس کی پانچ دن سماعت کر کے اور اس کے بعد جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ تھی جو اسمبلییں ڈیزال کرنی تھی وہ ساری چیزیں انٹو کر کے ایک آرڈر کیا سپیکر نیشنل اسمبلی کو آج کے دن ساڑھے دس بجے آپ اجلاس پلائیں اور جو ہے پراسس کریں نو کانفیٹنس موشن کا بلکل تو میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا اس سے جو ایک گراب اوپر گیا تھا پی ٹی اے گا انہوں نے لوز کیا اور اب پرائم نیسٹر نے کل جو سپیچ کی تو اس میں انہوں نے ایک پروٹیسٹ کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں کہ سنڈے والے دن اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آخری بالتا اور کل ہمیں اس پوائنٹ کا بھی نظر آئے پرائم نیسٹر انہوں نے آپ کے جو انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی اور آپ کی بڑی تعریف کی آپ کے جو ایک آر ایر ایس اور کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ انڈیا بڑا اچھی پورٹ پولیسی ہے بڑا اچھا وہ لے کے چل رہے ہیں لیکن ایک کہاوت ہے نوکرز آپ کہاوت مرتا کیا نہ کرتا عمران خان صاحب کا وہی حال ہو گیا ہے شیخ انیس صاحب اس سمیے میرے ساتھ جڑے ہوئے آپ پٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں آخر عمران خان صاحب کو کیا ہو گیا انیس صاحب کیوں نہیں سمجھاتے آپ اور آپ کے پاٹی کے نیتا ہم بہت اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں آپ اتنی فکر نہ کریں ہماری لیکن میں آپ کو دو تن باتیں جو بھی میرے دوستوں نے کیا ہیں ان کا جواب دینا میں ضروری سمجھ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خود مختاری کے اوپر حملہ کیا گیا ہے ہماری خود مختاری ٹومیٹی کی میٹنگ نے بڑا برملہ اس کے اوپر جو علامیہ جاری کیا اس کے اوپر یہ بات کلیر کی گئی ہے کہ ہماری خود مختاری کے اوپر ہمیں چیلنج کیا گیا ہے اور بیرونک پورٹ نے آگر بلا وجہ ہمیں یہ جب بولیے میں سن رہا ہوں آپ کو انیس صاحب لگتا ہے جس طریقے سے عمران خان کو وہاں کے سانسد ان کے سانسد دھوکہ دے رہے ہیں شاید اسی لیے انیس صاحب کو بھی اس طرح کی مشکلہ کا سامنا کرنا پڑا ہے نریندر سنگھ صاحب جس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں جو ڈراما چل رہا ہے ہائی پروفائل ڈراما آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سوڑی صاحب نے بلکل صحیح فرمایا ہے بھی جو کہا ہے جی کہ جو عمران صاحب کا جو کنڈکٹ رہا ہے اس پورے پیریڈ میں وہ کبھی بھی اپنے پد کی گریما کے حساب سے نہیں رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ ان کی پارٹی کے ہیں سپیکر صاحب ہیں وہ ان کی پارٹی کے ہیں اور ان کا بھی کنڈکٹ اسی طرح سے ہے کوئی بھی سمویدھان کو سمویدھانک پرکریہ کو لیگیلیٹی کو کوئی بھی فالو کرنے میں بلیو نہیں رکھتا ہے اور اس پد پر ہوتے ہوئے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اپنے جو فورن ریلیسنسپ ہے جو جو ویدیسوں سے سمبند ہیں ان کے وہ اپنے دیش کو لانگ ٹم میں کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں دیکھیں اس پد پر ہوتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں ادھارن دیا واسپہی جی کا دیکھیں کتنا سپس تھے کتنے کونفیڈنٹ تھے کتنے گریس کے ساتھ فیس کیا بتایا کیا دینے جا رہا ہوں راج پتی جی کے پاس سیدھا کوئی کسی طرح کی نہیں لیکن نریندر جی اگر نریندر جی اس کے لیے دل بڑا چاہیے یہ سب کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے جو عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے اور جس طریقے سے سوڑی صاحب بھی کہہ رہے تھے جو حوالہ انہوں نے اٹلیویاری واجپہی صاحب کا دیا اتنا دل ہندوستان میں ہی ہو سکتا ہے پاکستان میں نہیں اور جس طرح کی گالی گلو جس طریقے سے اے مریادت بھاشا کا استعمال صاحب صاحب لگتار پاکستان میں پاکستان کی سنسد میں سڑک پہ ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ دربھاگیے کسی اور ملک کے ساتھ ہوگا صحیح صاحب جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی سنسد میں ہو سڑک پر ہو باہر ہو آپ کے جو حکمران ہیں آپ کے جو نیتہ ہیں آئین کا حوالہ ضرور دیتے ہیں لیکن جس طریقے کی وہ شبدوں کا الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں وہ غیر آئین کا ہوتا ہے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے اور جو دیموکریٹک کانٹریز ہوتی ہیں اس میں رائٹ ہوتا ہے جو بھی ایک پولیٹیکل کلاس ہے تو وہ اپنا احتجاج کس طرح رکار کروائے آپوزیشن کس طرح گورنمنٹ کو ٹاپ ٹائم اس کو کس طرح ایک نظر اس کے اوپر ایک کاؤنٹابیلٹی اس کی کی جائے کس طرح اس کے اوپر چیک رکھا جائے جی تو یہ چیزیں تھی جب پرائم نسٹر امران خان آپوزیشن میں تھے تو انہوں نے بڑا تگڑا ٹاپ ٹائم دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکمت کو اور اس کے نتیجے میں اور ان کے جو چیزیں ہمیں پھر سامنے آئیں جو کیسز بنائے گئے تو میرے خیال یہ ایک ہوتا ہے اور اب پرائم نسٹر کیونکہ ایک پوزیشن میں ہے تو جائنٹ اپوزیشن گیارہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے خلاف کٹھی ہوئی ہیں اور وہ نو کانفیڈنس موشن لے کے آئے ہیں لیکن مسائل جو ہیں وہ اتنے تھے کہ مہنگائی جو ہمارے کنٹرول تو اس طرح نہیں رہی جو ایک بڑی جل بنی اور پیٹ جو ہے اور دیکھیں کوویٹ کو ہم نے بڑے اچھے تکیتے پیٹی آئی کی گورنمنٹ نے فائی پوائنٹ فائی ملین جو ہیں جاب کیئیٹ اپنے ساڑھے تین سال اس کا ٹائم میں اس کے باوجود جو تھا ہمیں یعنی پرائیم میسٹر کا دعویٰ ہے کہ ان کو ایک بیرونی سازش کے تحت نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ کلیم کرے تھے کہ میں کسی کے سامنے جکوں گا نہیں میں کسی کہ وہ ملوث ہیں اور ان کی میٹنگ رہی ہیں مختلف جو امریکن ہیں اور اس میں ایک سازش تیار گی اور امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بات ایک ایک چیز تو آپ کو ماننا پڑے گی پچھلے ساڑھے سار سال میں پاکستان کی حکومت جی صحیح صاحب میں آپ کے پاس لوٹوں گا آنیس صد کے اندر ووٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ستہ سے بے دخل ہو جائیں آپ پوزیشن لیڈر بن کر بیٹھ جائیں کیا برائی ہے اس میں آپ کو تو فائدہ ہی ہے بائیس سال کی سیاسی جہد پاکستان کی طریق میں جس ایک سیاسی پارٹی نے کی ہے نا وہ امران خان کی اور ہماری پارٹی تحریک انصاف ہم بائیس سال کی مسلسل جدو جائد کے بعد اقتدار میں آئے تھے دیکھیں ہمیں جس بات کی اپر اپنی صاحب ایسا آپ کی پارٹی نے پاکستان کی آوام آپ کو یاد کر ہم بائیس پروڑ کے ملک ہیں سب سے پہلے بائیس پروڑ لوگوں کی بات ہوگی اس کے بعد دنیا کی بات ہوگی ہمارا اتر پردیش ہے انڈیا میں جتنا آپ پاکستان ہیں اتنا تو ہمارا ہندوستان میں اتر پردیش ہے میں سن رہا ہوں آپ کو مجھے یہ بتائیے میرا سیدھا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے آپ کے پرائیم منسٹر نے امران خان صاحب نے ایسا کیا کیا کہ پاکستان کی عوام ان کو یاد کرے دیکھیں پاکستان کی عوام تو آپ نے جلگ دیکھ لی پاکستان کی عوام کی تو آپ نے ستائیس سری کو جلگ دیکھ لی پاکستان کی عوام کے لیے ایک ہی پارٹی ہے جو سب سے مقبول ہے یہ گیارہ پارہ جماعتوں نے مل کر بھی اسلام باد کے اندر ایک شو کی ہے وہ ہمارے مقابلے پہ پانچ فیصد لوگ بھی نہیں لے کر آ سکے ایک نے رسپونس کیا اور جس طرح اس قوم نے خود مختاری کے خلاف کھڑے ہوگی یہ بات کی کہ عوام نے تو رسپونڈ کر دیا ایک منٹ انیس صاحب انیس صاحب ایک سکنڈ عوام نے تو چلو آپ کو رسپونڈ کر دیا لیکن سپریم کوٹ سے جو فٹکار لگی آپ کو دیکھیں آپ کسی بھی آپ اس عدالت کی کسی بھی فیصلے کے اوپر آپ اس کو آفٹر ڈیسیئن کر سکتے ہیں ہم نے عدالت نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی جو لیٹر گیٹ تھا جس لیٹر کی خان صاحب نے عمران خان صاحب نے بات کی تھی اور جس وجہ سے سپیکر نے رولنگ دی تھی آیا اب انہوں نے اس بات کو پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس وجہ سے یہ رولنگ دے کر آپ نے اس کو کالا دم کیا تھا دیکھئے ہم اس کے اوپر ریویو پیٹیشن کے اندر جا رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک لیٹر گیٹ کمیشن تشکیل دیا جائے جو گیر جانب کمیشن اور وہ اس کی تحقیقات کرے کیونکہ ہمارے نیشنل سکیورٹی کے علامیہ کے در بلکل کرسل کلیر کیٹرگوری کے لیے اس چیز کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہماری خود مقتاری کے اوپر یہ لیٹر کی صورت کے انتر ایک بہت بڑا سیٹ آیا ہے اور پاکستان کی نیشنل سکیورٹی انیس صاحب اگر آپ کے پاس لیٹر آیا تو اس کو آپ رکھتے صدن کے سامنے رکھتے اپنے دیش کی سمویدان کے سامنے رکھتے اپنے قانون کے سامنے رکھتے آوام کے سامنے رکھتے کیوں اس کو لے کر ادھر ادھر گھوم رہے کیوں چھپا رکھیں آپ سامنے رکھتے سب سے پہلے عوام کی سامنے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے بتایا تھا سالہ سال سال پاکستان میں اوائی سی اجلاس تھا ہم نے اس کو بھی دیکھنا تھا پوری دنیا پاکستان کے اندر آ رہی تھی پاکستان کو جو عالمی تنہائی سالش کا سامنہ تھا ہم نے اس کو چیت کیا اللہ کا شکر ہے پاکستان سفارتی مواز کے اوپر انڈیا سے بہت زیادہ آگے گیا سنیے میری بات سنیے ایک منٹ ایک منٹ انیس سنیے انڈیا کی تو بات چھوڑ دیجئے جتنا بڑا آپ کا پاکستان ہے نا اتنا بڑا انڈیا کا صرف اتر پردیش ہے اور اتر پردیش کی عوام پاکستان سے بہت زیادہ خوش ہے میں انڈیا میں لیکن آپ سے بات کہہ رہا ہوں دیکھئے اللہ کا فضل چیک کریں کہ سال کے ارے انیس صاحب آپ کی پاکی پر آپ کے نیتہ پر پاکستان کے لوگ ہس رہے ہیں دنیا کے لوگ ہس رہے ہیں چونکہ میرے بہت سارے دوست جو پاکستان میں رہتے ہیں اور میں سکھی صاحب بھی یہاں بیکھے ہوئے ہیں سکھی صاحب سوال کے اگر جواب دے تو میں یہ آپ کا جو question ہے اس کا یہ دیکھیں کہ پرائم نیسٹر عمران خان نے اسمبلی ڈزال کر لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ تھے جو ان کے ووٹرز کے حوالے سے بات کریں اب جو مقابلہ ہوگا وہ شاید اس طرح ان کا پرڑا باری نہیں رہے گا آنے والے الیکشن میں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک مہنگائی جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں حالانکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پر پرائم نیسٹر عمران خان سامنے آئے کون سے اکتار کیا بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے انکار کیا پیٹرول پرائیسز سے انکار جو اب اگلی حکومت ہوگی جو آج اپوزشن جو ہے وہ حکومت میں چلی جائے جس طرح ہمیں نظر آرہ جب شام تک ہو جائے گی نو کون پرائیم سامنے آئیں گے سہی صاحب میں آپ کو لگتا ہے جس طرح کے دعو پیچ آئین کی دھجیا اڑھا رہے ہیں اور جس طریقے سے آئین کی بار بار دھجیا اڑا رہے ہیں قریشی صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم قانون کا عزت کرتے ہیں آئین کی عزت کے مطابق ہم چل رہے ہیں اور اس کے بعد میں آدھے گھنٹے میں نہ کوئی بحس ہوئی نہ کوئی چرچہ ہوئی نہ کوئی شور شراب ہوا ڈیڑ گھنٹے کے لیے سدن کو استغیت کر دیا گیا ایسے ہوتا ہے کیا سوڈی صاحب مزاق بنا رہے تھے پاکستانی عوام کا مزاق بنا رہے تھے لیکن اب جب ساتھ اپریل کو پاکستانی سپریم کوٹ نے آدیش دے دیا کہ آپ سیٹرڈے کو نو کون موشن کی ووٹنگ کر رہے ہیں تو پاکستانی سپریم کوٹ کی توہین کر رہے ہیں پاکستانی سپریم کوٹ ان کو عزت کے ساتھ اور بقاعدہ طریقے کے ساتھ نو کون ایموشن کا ووٹنگ کرانی چاہیے اور اگر جیتے ہیں تو عزت کے ساتھ ستہ چھوڑ دینی چاہیے جو سوڈی صاحب کہہ رہے ہیں اسی بات کو میں آگر بڑھا رہا ہوں وہی چیز میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے آپ سے کہہ دیا آپ کی پارٹی سے کہہ دیا سب سے کہہ دیا کہ صاحب ووٹنگ کراؤ آپ کے نیتہ صدن میں نہیں جا رہے ہیں اسیمبلی میں نہیں جا رہے ہیں اور عمران خان کو تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں گئے دیکھیں ہم جو بھی کریں کانون سے باہر نہیں کریں جو پہلے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ تھی دیکھیں وہ بھی کانون سے باہر نہیں تھی جس آئین کی ہم بات کرتے ہیں ہم نے اسی آئین کی شکل کے اندر رہتے ہوئے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اقدام ہوا کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ سارا رونی مذاقلت کو برداشت نہیں کریں گے یہ 22 کروڑ عوام کا ملکہ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے یہ ایک ساتھت بائی 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 نیتہ تھے نریندر جی یہ انیش صاحب ہے پی ٹی آئی کے نیتہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہمارے مہمان ہے شو میں لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کی جو لینگویج ہے ان کے الفاظ ہیں وہ لڑکھڑا رہے ہیں جس طریقے سے ان کی سرکرہ لڑکھڑا رہی ہے کیا پاکستان کی عوام جو پچھلے ایک ہفتے سے لگتار پریشان ہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی نریندر جی دیکھیں جو ان کی آواز ہے میں due respect سبھی کو بولنا چاہوں کہ جو پٹی آئی کے جو سپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو مجبوری ہے جو ایک پارٹی لائن ہے انہیں بولنی لیکن جب ان کی لیڈر سی بھی سنبیدان کے خلاف جا رہی ہے جب وہ سنبیدان کا ریسپیک نہیں کر رہے ہیں اور میں بتاتا ہوں کہ اس س کنٹری کا دیس کا بہت نقصان ہوتا ہے جو امران صاحب کے پرتی جن لوگوں میں سممان تھا جو انہیں اچھا مانتے تھے دھیرے دھیرے وہ جیادہ بولنے کے بعد آپ کئی ایسی چیزیں بول جاتے ہیں جو سمبوت ہے لوگوں کو پتا چلنے پہلے اسرائیل گیا تھا تو میرے کچھ متر تھے وہ بول لئے دیکھ آپ کو ویزا کیسے مل گیا اسرائیل کے بعد تو ویزا ملتا ہی نہیں میں نے بولا وہ that is applicable for green ویزا یہ جو انڈیان ویزا ہے یہ پاسپورٹ یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں ہمارے لئے کوئی پرتیبان نہیں ہوا ہے اب بار ٹریول کر دیکھ لیجئے سارے یوریوپن کنڈریز میں نے بہت دیکھا ہے بہت سارے ہمارے مطر ہیں پاکستانی ماں پر اور ہم تو ایک طرح سے ہی رہتے ہیں لیکن انہیں فیل ہوتا ہے اور ہمارے جتنے بھی جو بھارت کا پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں گا بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو لگاتار سارے خاص مہمار میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہم ذکر لگاتار اسی بات کا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان آخر آخری بول تک کیا کھیلنا چاہتے ہیں کیا ابھی بھی عمران خان کو نو بول کا انتظار ہے جس طریقے سے ماضی میں ہم نے دیکھا یا آگے فکر ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا لگاتار ہم بھی اسی پر چرچہ کر رہے ہیں میرے ساتھ تمام خاص مہمان بنے ہوئے ہیں نوکھ شکی صاحب ہیں سیکھ انیس صاحب ہیں نریندر سنگھ ہیں سوڑی صاحب ہیں انیس صاحب جس طریقے سے پہلے نریندر جی بھی ذکر کر رہے تھے سوڑی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اور ہم اقتدار کے ساتھ چمٹنے کے لیے ہی بات نہیں گا رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ملک کے اندر اس وقت جو بہران ہے اس کا حال کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہو دی جو ساڑھے دین سال حکومت کرے اور فوراں عوام کے پاس جانا چاہے عوام ہمارا نیریٹیو الحمدلللہ عوام نے جیسا ہمیں پذیر آئی دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراں الیکشن کے اندر جائیں اصل فیصلہ اصل حاکم عوام ہوتی ہے عوام نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے یہ گورنمنٹ کو چھوڑ کے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ عوام نے ہی تو سانسدوں کو چنا ممبر آف پارلیمنٹ کو عوام نے ہی چنا ہے اب وہی ممبر آف پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ سب ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کوئی جتفت کیا ہو رہی ہے دیکھئے میری بات چنیے یہ جو ہم نے عوام کے پاس جانا ہے تو اس کا حالی مٹرن الیکشن ہے وہ بھی کوئی غیرانی چیز تو نہیں ہے ہم عوام کے پاس جا گئے عوام سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے جو اس ٹرم سٹینڈ لیا کہ ہمیں خود مختاری چاہیے یہ غلامی چاہیے تو یہ عوام کے رسپونس کے بعد یہ تو کہتے تھے مہنگائی بہت ہے ہم ساری ان کو سمجھاتے رہے سارے تین سار کہ عالمی مہنگائی ہے ہم نے اس کرونا کے اندر جس طرح اپنی قوم کو اس بوران سے نکالا پوری دنیا نے ماری تحریف کی ہم ان چیزوں کو بنیاد منا کے الیکشن میں جانا چاہیے تاکہ عوام فیصلہ کریں ہمارے کچھ ارکان جو انہوں نے خریدے جس طرح آرس ٹریڈنگ ہوئی ہم اس کے خلاف جہاد لے کر نکلے ہیں کہ ہم نے آرس ٹریڈنگ کو روک 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 اگر عمران خان صاحب کے پکش میں فیور میں سانسد نہیں ہے استیفہ دیکھ کر ان کو وپکش میں بیٹھ جانا چاہیے اپوزیشن لیڈر بن کر ایک اچھے پولیٹیشن کی طرح عوام کے بیچ میں جاتے تو ان کی عزت زیادہ ہوتی چونکہ راجنیتی سے زیادہ کوٹنیتی ہاوی ہوتی ہے راجنیتی میں دیکھ جی استیفہ دینے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو وہ سازش ہمارے خلاف رچائی گئی تھی ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہم ہم تو الیکشن سے بڑی چیز ہے ہم اقتدار کے ساتھ چمٹے تو رہنا چاہتے ہی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ فوراں الیکشن ہو اور عوام اس کا فیصلہ کریں سنیے جس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں دھاو پیچ انیز بھائی بھی کھیل رہے ہیں ٹی وی پر بیٹ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام اس کو پچا پائے گی حضم کر پائے گی سرفان جی بلکل نہیں پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی کی یہ کیا نوٹنکی چل رہی کیا مزاق چل رہا ہے اگر سپریم کورٹ نے پاکستان کے اچھ نیائلے نے آدھے دی سات اپریل کو آپ نے سیٹرڈے کو نو اپریل کو آپ نے نو کورنے ووٹ کرانا ہے تو اس پہ تو کوئی کسی کو شک پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے چاہے چناؤ میں جانا یہ نہیں جانا جیسے انیس آپ کہہ رہے تھے چناؤ میں جانا نہیں جانا یہ تو سارے مدہ ختم ہو چکے ہیں اب تو مدہ پاکستان میں ایک ہی ہے کہ جو ان کی سپریم کورٹ نے بولا ہے اس کو پالن کرنا ہے تو یہ سپریم کورٹ کے آدیش کو پالن کرنی رہے یہ باقی سارے مدوں پہ آرہے ہیں سپیکر نے کہا کہ ساریس رچی گئی ہمارے سرفرا جی ستائیس مارچ کو پہلی بار عمران خان نے جن سبا میں بولا کہ میرے پاس چٹھی ہے کہ ایک ودیشی ساجش تھی میرے گئی سوڑی 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 صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا میرے پاس ایک بریکن نیوز آ رہی ہے اس وقت ایک بڑی خبر ہے پاکستان میں وپکشی خیمے میں ہل چل تیز ہو گئی ہے سپیکر چیمبر میں پہنچے تو بلاول بھٹو آدھے گھنٹ کے دکٹر امریندر کھٹو پور سچی ودیش منترالے سے ہمارے ساتھ بھی جوڑ گئے ہیں امریندر جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں اور پاکستان کی سیاست کو آپ اس سمیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم نے پریس ہندی میں بولیے ہندی میں بولیے پاکستان میں سرکار آرمی آئی 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 پہلے جب پولیٹیکل پارٹی کا گورنمنٹ تھا بھٹو ہو پاکستان پیپولز پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ ہے وہ mandate سے بہار نکل گئے تھے اسی لئے دیکھیں کہ امران خان ایسے ایک candidate ہے جو ان کا کارٹ پتلی جیسے رہے گا مگر ابھی situation یہ ہو گیا ہے کہ وہ independent decision لینے لگے تھے تو ابھی ان کو نکالنے کے لئے یہ ایک ساجیس آم فورش سنڈ آئی ایسے کا ہے دوسرا چیزے ہے 342 جو سیٹیں ہیں اس میں پاکستان تہری کی انصاف کا 156 سیٹ ہے جی تو آپ جو بول رہے تھے ابھی بلاوال بھوٹو کا جو ڈریم ہے ان کو آلریڈی ان کا بات چل چکا ہے پاکستان آرمی چیف آئی ایس ایس آئی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان آرم فورش آئی ایس آئی ان کو پریفر کرے گا سیہواز شریف جو پاکستان مسلم لگے ان سے زیادہ لیکن لیکن جس طریقے سے امرین جی پاکستان کی سیاست میں تمام اتار چڑھاؤ عصصہ میں دیکھے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو تیزت سے استیفہ دینا چاہیے اور اپوزیشن لیڈر بن کر آوام کے بیچ من چاہنا جائیے جس طریقے سے وہ اور ان کے نیتہ باروام آوام سے بات کر رہے ہیں وہ سچ رہے تھے جو ڈیپوٹی سپیکر کاسیم سوری صاحب جب ریجیکٹ کر دیے تھے اتنا پروٹیسٹ ہوگا نہیں وہ مان جائیں گے مگر پاکستان میں یہ چیزے ہے کہ عمران خان کا جو لیڈر شیف اتنا سٹرونگ نہیں ہے اپوزیسن چلے گئے تو ان کا پارٹی میں سپلیٹ ہو جائے گا بہت لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تیاری کی انصاف میں تو اسی لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے پروٹیسٹ کر رہے ہیں چھے بار پریز کر چکے سپیچ میں عمران خان انڈیا کو پریز کر نا ایک موسکل چیزے ہے تو یہ جو سب ان کا ٹاکٹکس ہے پاور رہنے کے لیے مگر مجھے نہیں لگ رہے گے تو آپ کو اور چیزے بتاؤں ابھی پاکستان کا جو پاکستان کا پاپولیشن ہے 227 ملیون ان کا gdp 292 بلیون 90% of gdp جو ہے ڈیٹ میں برو کیے ہوئے ہیں چائنہ کو دینا ہے ان کو almost 28 بلیون ڈالر foreign date 116 بلیون ڈالر ہے یہ چیزے کو کنٹرول نہیں کریں جو بھی آئیں پاکستان کا سیچویشن سرلنکا جیسے ہو جائے گا دو مہینہ میں تیر مہینہ میں پاکستان جس طریقے سے امریندر جی بتا رہے ہیں پاکستان تو کنگال ہو چکا ہے اور ایسے میں عمران خان صاحب اپنے گلے میں گھنٹی کیوں باننا چاہتے ہیں اور کیوں اس طرح کے دعو پیچ آزم آرہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی کنگال نہیں ہو رہا یہاں حکومت ملی تحریک انصاف کو ہمارا امرین صاحب نے خود کہا کہ جب میرے پاکستان کی ستہ سمالی تو اتنا کرز تا کرز چکاتے 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 ایک منٹ دیا کریں جواب لینے کیلئے میری آپ سے بڑی ہنگل ریکویسٹ ہے جی جی بولیے ابھی ہم نے بیس ارب ڈالر کا کرن دیفی میں ملا کرونا کی مسئیبت آئی ہے اس میں ہم دیکھیں جو انٹرنیشنل انڈیپینڈی اداری انہوں نے ہمیں آپ لوگوں سے بہت بہتر قرار دی ہے ہم نے بیروز گاری اور مہنگائی کی وجہ سے جو حالات تھے ہم نے الحمدلللہ پوری ہے بڑا مشہور میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور وہ میں دو وار سنا بھی چکا ہوں جو جھوٹ بول کر کرتا ہے مطمئین سب کو وہ جھوٹ بول کر ختم مطمئین نہیں ہوتا کم سکم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس طرح کا جھوٹ تو مت بولو دیکھیں جی میں بیس سالوں سے آپ پاکستان کو کور کرتا رہا ہوں یا ہمارے ساتھی جو بیٹھے ہیں ان سے بہتر آپ نہیں سمجھا سکتے ہم کو سر میری بات سنیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ساڑھے تین ارب ڈالر کا کرنٹ اکونٹ ڈیفیزیٹ رہ گیا صرف اس وقت بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکونٹ ڈیفیزیٹ تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ کرونا کے اندر اس پورے ایشیا کے اندر کیا حالات تھے جو لوگ ڈون لگا ہے جس طرح انڈیا کے اندر لوگ مرے ہیں جس طرح وہاں حالات ہوئے الحمدلللہ پاکستان اسے بہتر رہا ہے بہتر سنیے سنیے کتنا اپریشیٹ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں خود نہیں چلو نریندر جی ساں ساں جاؤں جی بتائیے کہ عمران خان صاحب کی جب سے سرکار بنی ہے پاکستان کی عوام نے ان کو کتنا سراح ہے کتنے بڑی بہترین کام کی آپ سمجھا دی جی ان کو سوڈی صاحب کے ساتھ جاؤں گا تین چار چیز ہوتی ہیں کسی بھی سرکار کے لئے پہلا عام آدمی کے لائف کو کمفرٹیبل بنانا easy بنانا ease of living کیا اس میں صدھار ہوا ہے نمبر ایک نمبر دو ہمارے باہر کے ملکوں سے کیسے سممند ہیں بہت matter کرتا ہے ہمارا بزنیس ہمارا بیاپار ہمارا جو کرسی اتپادان ہم import export خسالی لاتا ہے سممند لاتا ہے رکسہ چھتر کو مجبوط کرتا ہے اب بتائیے کہ جو آپ کے natural alloy کہے جاتے تھے OIC Islamic دیس جیسے سممند پانچ سال دس سال پہلے پاکستان کے ان کے ساتھ ہوتے تھے کیا آج ویسے سممند ہیں کیا سعودی کے ساتھ ویسے سممند ہیں عمران صاحب نے ایک parallel Islamic organization کو lead کرنے کا جب سے بیڑا اٹھایا سعودی کے ساتھ سممند کیسے ہو گئے UAE کے ساتھ سممند کیسے ہو گئے بھارت کے سممند ہے یہ کوویڈ کال کی بات کر رہے ہیں دیکھ لیجئے چاہے Amerika ہو یا کوئی بھی دیس بھارت نے vaccine اپنی بنا کر اور medicines America تک 20-25 30 دیس کو دی ہیں آج بھی ہمارا پڑوسی سری لنکا پریشانی میں ہے بہت crisis میں ہمارے دونوں پڑوسی ادھر اب ذرا انیس صاحب آپ کی ابھی بھی سرکار ہے کیا آپ دوسرے ملکوں سے بہتر سممند بنا پائیں کیا آپ اپنی عوام کو خوش کر پائیں کیا جس طریقے سے آپ کی سرکار کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہئے تھا کیا وہ کر پائیں دیکھ اگر ہم نے election میں جانے پائنسی امریکہ کے کہنے پہ چلتی تھی آج ایسا پاکستان کے اندر ہوا ہم نے پاکستان کو اس جگہ کے اوپر لے کر رہے ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کی امہنگوں کے مطابق پاکستان کے فائدے کے ساتھ بنایا جائے ہم تو اس خارجہ پالیسی جو ہمیں سزاد آپ نے اس بائیس پالیس کے اندر برداشت لیں ساب مجھے بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فائٹ کر رہے ہیں کیا یہ واقعے میں فائٹ ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے سنیے 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 مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے آئین کو پاکستان کی رو کو برگلائے جا رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے سوڈی صاحب آئیے بیچ میں مجھے ملکل سرفاز جی اگر عمران خان نے ستائیس مارچ کو جن صبح میں بولا میرے پاس سات مارچ کی چٹھی ہے سات مارچ چٹھی ہے کہ میرے اگینس ایک ودیشی ساجش ہے تو انہوں نے سات مارچ سے لے ستائیس مارچ کیا انہوں نے کل تک انہوں نے اس چٹھی کی تحقیقات کیوں نہیں کرائی آج کوئی بھی دیش میں جو بھی جانچ ایجنسیاں ہوتی ہیں چھے سات دن میں ایک ریپورٹ آتی عوام کے سامنے رکھتے وہ اتنی دیر تک چھپ کیوں بیٹھے اور جب اگر اگر سچی پاکستان کے ناک رکھے ان کو پاکستان سے اتنا سچا پیار ہے تو ان کو یہ چیز ایمیج ایکشن لینا چاہیے تھا پاکستان پینل کوڈ میں پاکستان پینل کو دینی ہے تو امران خان اتنے ہفتے تک چوب کیوں بیٹھے رہے بلکل بڑا سوال ہے نوکے صاحب کیا امران خان کوئی باؤنسر فیکنے والے ہیں یا پھر نو بول پر کنیل بونڈ ہوننگے والے امران صاحب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں اور اس بات پر مطمئن رہیں کہ اگر پرائیم امران خان یا پی ٹی آئی آئی سپریم کوڈ کے فیصلے پر منوان عمل نہیں کرے گی تو اس کے کانسیکوینسز ان کو بہت باری کھانے پڑیں گے یعنی یہ سپریم کوڈ کا فائیو زیرو کا اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہی آپ اپوزشن لیڈر نے آج سپیکر صاحب کو یاد دلایا ہے اور میرا خیال ہے آج ہر حال میں گو جائے گی اور پرائیم نیسٹر عمران خان کا یہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال پہلے ٹی وی پہ آئے تھے جب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تھا نیشنل اسمبلی سے تو انہوں نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھ بے اعتماد نہیں تو کال آپ مجھے گھوڑ نہ دیں اور میں اپوزشن میں چلا جاؤں گا تو لوگ اسی طرح کی سپیرٹ جو تھی اس طفح بھی ان سے کر رہے تھے کہ آپ لیٹر کو اوپن کریں انویسٹیگیشن بٹھائیں کمیشن بٹھائیں اس کی جو ریپورڈ ہے پہلے بلا لینی چاہیے تھی اور آپ کو رزائن کر دینا چاہیے تھا نہ کہ یہ موقع میں آپ کی بات سے لیٹ ہے پر آپ ان کے پاس بلکل میں صحیح صاحب آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں اور یہی بات پاکستان کی عوام بھی یہی بات پورا دیش اور دنیا بھی کہہ رہی ہے امرین سنگ جی اب عمران خان کیا کریں گے چونکہ آپ تو ایسے تمام مددوں کو دیکھتے رہے ہیں پاکستان کا اتحاس رہا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے میں دیش بھی نہیں چھوڑوں گا کیا عمران خان نے جس طریقے سے پاکستان کے آئین کی دھجیا اڑائی ہیں کیا وہ سلاکھوں کے پیچھے جائیں گے سرکار بننے کے بعد سرکران کے جو حکمران عمران خان کو چھوڑیں گے یہ جو پانچ چیزیں آپ بات کیے پہلا چیزیں ہے جو چیپ جسٹس بندیال نے بولے ہیں کہ آٹیکل فیفٹی ایٹ کلیار ہے جو اسیمبلی کا ڈیپوٹی سپیکر شوری صاحب نے جو بولے ہیں کہ ریجیکٹ کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا چیز ہے جتنا objection عمران خان جی لائے تھے وہ سب چیزیں کا investigation وہ ہی کر شکتے تھے وہ پہلے شروع کر شکتے تھے اور تیسرا چیزیں جو تین چار پوائنٹ ابھی ڈسکسن ہو رہا ہے یہ انڈیا پاکستان کا بیچ نہیں پاکستان میں ابھی foreign exchange reserve 21 billion ڈالار ہے اس کے لئے کون responsible ہے کیونکہ جب foreign date 127 billion ڈالار یہ situation عمران خان government نہیں لائے تو کون لائے ہے تیسرا ہے ابھی جو ان کا situation ہے 342 seat سے opposition کا 172 seat مجھے نہیں لگ رہا ہے ان کا government last کرے گا confident vote ہار جائیں گے اس کے بعد کیسے fight کریں گے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا position strong رہے گا democratic measure میں پاکستان میں fight کرنے کے لئے تو عمران خان کا کیا ہوگا نریندر جی اب دیکھئے ہونا تو وہی ہے اگر وہ graciously exit کر جاتے تو سمبھوت اگرے elections میں ان کا support زیادہ ہوتا لیکن وہ desperation دکھا رہا ہے ایک political maturity نہیں ہے نہ ہی party کے لئے اور نہ ہی country کے انٹرسٹ کے لئے جب بلکو ڈاکٹر امیل ساب اتنے experienced ہیں ودیش سچیب رہے ہیں پور اتنا انوگھا رکھتے ہیں اتنی knowledge ہے انہوں نے clear cut بتا دیا ہم پہلے بھی چرچہ کرتے آئیں کی ان کی ایک 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 کنڈیسن کیا ہے بہت مشکل ہوگا آگے سیل کرنا ہر دن مشکل ہوتا جائے گا دیکھئے سینا کا بھی جو عمران خان سے دوری بڑی ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ پاکستان economically down it is going in the reverse direction forex reserve لگاتار deplete ہوتے گئے ہیں current account deficit وہاں inflation وہاں currency devaluation اگر آپ کوئی بھی economic parameter دیکھیں گے تو وہ پچھلے چار سالوں میں کوئی بھی اوپر نہیں گیا ہے کوئی بہتر نہیں ہوا سب نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور لون بڑھتا جا رہا ہے اور لون کس کا ہے لون ہے چائنا کا جس کا interest rate IMF یا ورڈ بینک سے کئی گنا زیادہ ہے انیس بھائی کیسے چکائیں گے آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ ہی باہر چلا جانا چاہیے تھا کیوں آپ باؤنسر کا یا نو بول کا انتظار کر رہے ہیں میں بار بار یہ ارز کر رہا ہوں باہر جانا ہم نے الیکشن کا اننونس کیا اپوزیشن باگری الیکشن سے ہم کہتے ہیں باہر عوام کے پاس جائیے لیکن میں یہ بتاؤ کہ جو بیرونی سادش ہوئی ہے اس کو میں بار بار ارز کر رہا ہوں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور عوام اور خاص طور پھر اپوزیشن کو یہ بات پتا ہے کہ وہ سرپرائز پلس کے لیے تیار ہیں ہم آئین اور قانون کے تیار ہو جائے ہم حکومت وقت ہم وہ آپشن ہمارے بس کافی سارے آپشن اور بہت سارے کارڈ بھی باقی ہیں ہم وہ چیز ہمارے اختیار کے اندر وہ کریں گے لیکن کوٹ کی عزت سب سے پہلے ہم وہ پارٹی نہیں ہے جو اپنے خلاف فیصل دنیا دیکھ پاکستان انیز بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آئین کی بات کر رہے ہیں آئین کی بات کر رہے ہیں آئین دیکھیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اٹھ سٹھ فیصد لوگوں نے اس وقت سرویج جو پہوا ہے اس میں اٹھ سٹھ فیصد لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فوری الیکشن چیز کا حل ہے اور ہم تو سب سے پہلے بخوشی اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ جب بھی اس طرح محول بنتا ہے سب سے پہلے سنی انیز بھائی مجھے پاس وقت بھی کم ہے مجھے عمران خان صاحب نے جو چار بھاشر دی ہیں آوام سے خطاب کیا ہے مجھ چاہتی ہے کہ ہم کسی بیرونی مداقلت کو برداشت نہیں کریں گے جو سازش چاہی گئی ہے اس کا آخری گین تک مقابلہ کریں گے اور عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہندوستان کے امران خان کے گاندی جی نے ایک بات کہی دی آپ کے گاندی جی نے یہ دیکھی ہے کہ جو انہوں نے بولا تھا کہ اگر مجھے سومی جنگ جیتنے تک نڑینویں جنگیں ہارنی پڑے تو میں اس کے شکریہ آپ سبھی کا ڈاکٹر امرین جی آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ جس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں تمام پیچ ہم دیکھ رہے ہیں باؤنسر کا انتظار کر رہے ہیں کوئی نو بول کا انتظار کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے آئین کی قانون کی جم کر دھج اڑائی جا رہی ہیں اور کیسے اڑائی جا رہی ہیں